ہیلو فینڈز لاسٹ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا آر آر بی جئی سی ڈیٹیل پوری میں نے آپ کو بتایا تھا کتنی ویکنسیز جہاں پہ آنے والی ہیں اور آر آر بی جئی کیسے ہو سکتا ہے کون کون لوگ کر سکتے ہیں الیزبیلٹی سیلری الیوینسز میں نے سب کچھ پوسٹنگ وغیرہ سب کچھ ڈیٹیل میں ڈیفتھ میں یہاں سے دس سے بارہ میٹ کی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیس چینل پہ دیکھئے آپ لوگ کے ڈسکرپسن میں لنک آپ کو مل جائے گی وہاں سے دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم ڈائیکٹ آپ کو بتائیں گے جو آر آر بی جئی ہے اس کی جو سلیوز ہے ہے نا جو ٹیکنیکل سلیوز ہے نا نورمل سلیوز میں نے پیپر ون کی بات کر چکا ہوں میں پیپر ون کی بات میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے جس پر میٹس وغیر آپ کے آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا ہے نون ٹیکنیکل ہوتا آر آر بی جئی سب سے پہلا پیپر نون ٹیکنیکل ہوتا ہے لیکن اسے پاسنگ مارکس اس میں لانا ہوتا ہے چالیس پرسنٹ آپ کو لانا ہوتا ہے پاس کرنے کے لئے جنرل اور تیس پرسنٹ فور او بی سی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ فور ٹیکنیکل یہاں پہ آپ کے چھ سبجکس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات سبجکس ہیں اور یہ جو الگ الگ برانچ کے سبجکس ہیں مطلب سارے برانچ کے ان ڈیفت میں یہاں پہ سلیبس ڈسکس کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تب ہی سمجھ میں آگا اور ایسا سلیبس میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ ایسا آج تک آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا ان ڈیفت سب کچھ پتا دوں گا جو کی آتا ہے سلیبس آپ کی اگزامز میں ٹھیک ہے دیکھیں چار پوسٹ میں ویکنسیز آتی ہیں ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے اندر جاب ہوتی ہے سی وی � سو قوالیٹی انکریز کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ کفی زیادہ براڈ سلیبس ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا چھوٹا دیکھ سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا جو ٹاپک آئے گا انجینئرنگ میکنکس آئے گا اب اس کے انترکت آپ کا ریزیلیوشن آف فورس ہے ایکلوبریم ہے ایکلوبرینٹ ہے پائلوگرام لاو فورس ہے ٹرینگل لاو ہے فورس ہے پولیگن لاو فورس ہے لیمیز تھیورم ہے کپل ان مومنٹ اف کپل ک ایکلوبریم اینڈ ریزرٹ بارڈی سبزکٹر ٹو نمبر اینڈ کو پلینر نون کنکرنٹ فورس ہے دیکھیں جو لوگ ہندی سے ہیں وہاں کو تھوڑا سا دکت اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو بھی آپ جے ہی کی بٹ پیسن کی کتاب خریدتے ہو جے ہی جس میں کی آر آر بھی جے ہی اس میں انگلیس ہندی دونوں میں مکس لکہ رہے تھا بائی لینگول کتاب آتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگ یہی سے میچ کروا لیجے گا دیکھیں سٹیٹک فرکسن ہے ڈائ آپ کے آ جاتا ہے چینل سقسن آ جاتا ہے آئی سقسن ہے ٹی سقسن ہے ایل سقسن ہے ایکوال ان ایکوال لینس والے جڈ سقسن آ جاتا ہے اور نیوٹنس لاؤف موسن میں ساری چیزیں آ جاتی ہے موسن او پرچکٹائل آ جاتا ہے ایلم برٹ پینسپل آ جاتا ہے پھر ڈیفنیسن آف کنجورویشن آف اینرگی لاؤف کنجورویشن مومنٹم یہ ساری چیزیں آپ کی انجنیرنگ مکینکس میں ہوتی ہیں پھر بات آتی ہے مٹیریل سائنس کی دیکھیں مکینکل پروپرٹیز آف انجنیرنگ مٹیریل ہو گیا تنسائل کمپریسیو اسٹنس وغیرہ مائلیبیلٹی ہارڈنس ٹوفنس بیٹرلنس یہ ساری چیزیں جو پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ آ جائے گا مٹیریلز کے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ کلاسیفیکیشن آف اسٹیل میں آ جائے گا جیسے مائلڈ اسٹیل ہے ایلائی اسٹیل ہے ایمپورٹنس آف ہیٹ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اینا ہیٹ ٹریٹمنٹ پروسس یہ ساری چی ہو جاتی ہے پھر اسٹین تو مصیریل مٹیریل آتا ہے ٹھیک ہے اسٹین اسٹین ڈائیگرام ہو گیا فیکٹر آف سیفٹی تھرمال اسٹریس اسٹین انرجی رزیلینس یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کینٹی لیور بھی کینٹی لیور بیم جو ہوتی یہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سیلینڈر سے سوال یہاں پہ آ جاتا ہے ٹورسن سے ان سبس میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو پی ڈی اف ہے اگر آپ کو چاہیے تو پلیز کومنٹ کریے گا میں اس کو ٹیلی گر پرفورمنس ہے سیٹسفیکشن ہے ساتھ ساتھ پی ای آٹی ہے سی پی ایم ہے پلاننگ این کنٹرول ہے اور مٹیریل ان انڈسٹری ہے انوینٹری کنٹرول موڈل ہے اے بی سی انیلیسس ہے ایکیپمنٹ سٹور انڈ ایکارڈ سے پرچیزنگ پروسیزر سے فارک ٹرکس ہے ٹرکس ہے ٹھیک ہے کرین سے ہوئسٹ ہے مطلب ان ڈیٹیل سلیبس ہے بھائی صاحب یہ جو ایسا سلیبس ہے آر آر بی کا آپ کو بتا دیں ہم ایسا سی کے بھی یہاں پہ ج ای کی فارمس آئے ہوئے ہیں تیرہ سے چودہ سو کے اسپاس فارمس آئے ہوئے ہیں اور اگر مکینکل کی دیکھی جائے تو پچھتر سے ساٹھ سیٹے یہاں پہ دیکھنے کو ملنے گے ٹیک ہے تو اس کا سلیبس تھوڑا سا براڈ ہے بیا ہے نا تو تیاری کرنے میں کم سے کم مان کے چلیے آٹھ سے دس مہینہ بیا کم سے کم لگے گا کافی براڈ سلیبس ہے اسی وجہ سے میں نے انڈیفت میں بیڈیو والی بنا رہا ہوں جس سے آپ کو سلیبس میں تو کوئی آرد سم جب آپ پڑھنے بیٹھو دیکھیں مصیننگ آ جاتا ہے جس میں ورکنگ آو پرنسپلز لیتھے آ جاتا ہے لیتھ کے کچھ پروپرٹیز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سنگل پوائنٹ کٹک ٹول اور جیمیٹری ٹول سگنیچر فنکسون آف ٹول ان اینگلز ہے نا اور ساتھی ساتھ ہے ہم اگر ہم بات کرلیں ڈرلنگ فارمنگ بورنگ ریمنگ اور کٹنگ کا جو ہوئے ہیں کٹنگ فلوٹ سے کولینٹ ہے لوگری کینٹ سے اور سلوٹر سیپر پل اینار بروچنگ یہ ساری چیزیں آپ کو مصیننگ میں دیکھنے کو مل جائیں گی پھر ویلڈنگ سے ویلڈنگ سے سمبندی جو فیکسنگ ہوتی ہے ویلڈنگ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں چوائسس آف الیکٹروٹس ہوتی ہیں ویلڈنگ پروسیس ہوتی ہے ایڈوانٹیج ڈیسڈوانٹیج ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے ٹیک ہے کون کون سی چیزے اس میں استعمال ہوتی ہے بریف ڈسکیپسن آف ایم آئی جی این ٹی آئی جی ویلڈنگ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ویلڈنگ میں ٹیک ہے چلیے گرینڈنگ این فنسنگ پروسیس کی بات کریں گے تو گرینڈنگ میں آپ کے پرنسپل آف میٹل ریموبل بائی گرینڈنگ ابریسپس یا پھر نیچول آن آٹیفیسیل بانڈس وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے ٹیک ہے گرینڈنگ مسین کنسٹرکسن ڈیٹیلز ریلیٹیب میریٹس دی میریٹس پرنسپل آف سنٹرلس گرینڈنگ یہ ساری چیز ہے آپ کو بیٹومینس پینٹس ہے روبر بیس ہے کوٹنگ ہے یہ سب کچھ آپ کا گرینڈنگ این فنسنگ پروسس میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹیک ہے تو یہ تو آئی ہو پہ یہاں پہ میکنکل کی بات ہو گئی بھی ہے لیکن اب سیکنڈ بات کرتے ہیں سویل اینڈ ایلائیڈ انجینئرین کی ٹیک ہے جس میں آپ کی انجینئرین میکنکس آئے گا ٹیک ہے انجینئرین میکنکس میں آپ کی فورس ہے جس میں سے فورس میں سب کچھ ہے مومنٹم فورس ہے فورس سسٹم ہے کمپوجیسن ہے ر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی ٹیک ہے ٹائم لیپس نیچے آپ کا دیکھ رہا ہوگا اگر آپ کی سیویل نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو چینج کر گیا آپ لوگ الیکٹیکل میں جا سکتے ہو نیچے آپ لوگ جب کلک کریں گے سکرین پہ تو آپ کو ٹائم لیپس دیکھ جائے گا ٹیک ہے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے حساب سے دیکھ سکتے ہو بیلٹگ مٹیریلز کے اگر ہم بات کر لیں تو دیکھیں میکنری مٹیریلز ہے جس میں یہ سٹون برکس اور موٹرز آتا ہے ٹی جوب لیاؤٹ ہے ارثورک ہے فاؤنڈیسن ہے اس کے ٹائپس پوچھے جائیں گے کنسٹرکسن آف سپر اسٹرکچر کی بھی بات ہوتی ہے جس میں سٹون برک مصینری برک مصینری ہالو کنکریٹ بلوک مصینری یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے فولڈنگ ہو گیا ہے سب کچھ ٹیک ہے بیلڈنگ فینسس فلورس والی چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے والس دیکھنے کو مل جائے گی جس پہ جس میں پنٹنگ پلسٹرنگ سب کچھ روپس ہے چھت والی روپنگ مٹیریل کیا کیا ہوتی ہیں ٹیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گے بیلڈنگ مینٹیننس کے بھی پرسناتے ہیں جس میں کی کریکس ہے ٹیک ہے اس کے ٹائپس اور ریپیرز بتانے ہوتے ہیں سٹلمنٹ ہوتا ہے ری بیرنگ ٹیکنک ہوتی ہے بیلڈنگ ڈرائنگ سے بھی آپ کے پرس دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے کنکریٹ ٹیکنالوجی دیکھنے کو مل جائے گے جس میں کی پروپورٹیز پوچھا جاتا آپ کا ہے ن پروپورٹیز پوچھ لیں گا ٹیک ہے ساتھ ساتھ آپ کے کنٹول آف کنکریٹ بھی پوچھ لے گا جس میں کی وارٹر سیمنٹ ریسیو کیا ہوتا ہے پروپورٹیز جو فریس ان ہارڈنڈ کنکریٹ کیا ہوتا ہے کنکریٹ مکس ڈیزائن کیا ہوتی ہے تیسٹس ٹیسٹنگ آف کنکریٹ کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بیلڈنگ مٹیریل والا سب کچھ ہاں پہ پوچھا جائے گا سرویئنگ میں ہوتا ہے سرویئنگ میں ہوتا ہے سرویئنگ کیسے سویل آتا ہے 3D max آتا ہے کائٹ کمانڈ کیا ہوتے جنریشن آف پلان ایلیویشن سیکسن سائٹ پلان ایریہ سٹیٹمنٹ 3D سب کو جیو ٹیکنکل انجینئرنگ سے بھی پرسن آتے ہیں ہائیڈالک سے پرسن آ جاتے ہیں اور آپ پہ ایریگیسن انجینئرنگ سے بھی آتے ہیں جس میں ہائیڈالوجی انویسٹی کیسن ریزروائر وغیرہ سوال ہوتے ہیں میکنکس آف اسٹرکچر کی بات کرنا تو اسٹرس ان اسٹرین سیر فورس ان بینڈنگ موم آپ کا آئے گا تھیوری آف اسٹرکچر سیویل کا تھوڑا سا براڈ ہے ہاں پہ ڈیزائن آف کنکیڈ اسٹرکچر ہے ڈیزائن آف اسٹیل اسٹرکچر ہے ٹرانسپورٹیسن انجینئرنگ ہے ہائیوی انجینئرنگ ہے انویمنٹ انجینئرنگ ہے ایڈوانسٹ کنسٹرکسن ان ٹیکنیکس ایکوپمنٹس ہے اسٹیمیٹنگ کیا ہوتا ہے کانٹریکس اینڈ ایکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں اس کی ٹائپس پرکار ہوگیرہ بھی یا سب کچ کچھ آ جاتا ہے آگے چلتے ہیں ہاں پہ بات کر لیں اگر ہم تو کمپیوٹر سائنس این فرمیشن ٹیکنالوجی جو کی آئی ٹی جہاں پہ سیکٹر سے ایسا کہہ سکتے ہیں آئی ٹی ڈپلوما سے ہیں اس میں پی سی سفٹویر سے پرسنا تھے جس میں کی ایمیس وینڈوز ہے ایمیس ورد ہے ایمیس اکسل ایمیس وارپوائنٹ میسے ایمیس آفیس سے سفٹویر سے مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نارمیلی کوششن دیکھنے کو م ملیں گے کمپیوٹر فنڈمنٹلز کی بات کریں ایسے ہوا ہرڈویر سفٹویر انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ سی لینگوز کے بارے میں سٹیکچر لوب کنٹرول سسٹم یہاں پہ پوائنٹر فنکسن سب کچھ کمپیوٹر ارگنیزیسن کے بارے میں نمبر سسٹم لوجک گیٹ فلپ فلپ سٹکے بودن ایلجبرہ بولن ایلجبرہ کا جاتا ہے سوری ڈی ایمی انسٹریکشن سیٹس ہوتی ہے انفرمیشن سسٹم کی بات کرنی اس میں سارا ہرڈویر اور سفٹویر سے ہی اور ای کامرس ریلیٹیڈ اور کمپیوٹر پرسن ہوتے ہیں ڈیٹا اسٹریکچر آگا سی پلس پلس کی بات کریں کافی امپورٹنٹ ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں پوچھا جاتا ہے جیسے ڈیٹا اسٹریکچر کیا ہے سٹیک کیا ہے کوئیز کیا ہوتی ہیں پوائنٹرز لینکٹ لیسٹ سرچنگ اور سورٹنگ الگوریتم یہ سب کچھ اور ہوئے آپ پر پروگرامنگ سے بھی پرسن آتے ہیں ڈی بی ایمی اسٹریکٹ لیتے رہی ہے نہیں تو کومنٹ کریے گا اس کو اور ٹیلی گرام میں ڈال دوں گا ٹک گروپ میں جو ہے پیک گراؤنڈ ہے اسیمبل سے لوڈر سے لینکر سے میکرو پروسیسر اور کمپائیلرز ساتھ اپریسنگ سیسٹم سے یونک لائنکس والی سوال آتے ہیں ویب ٹیکنالوجی اینڈ پروگرامنگ سے بھی سوال دیکھنے کو آپ کو مل جاتے ہیں ٹک ہے چلی آگے چلتے ہیں اور بھی سوال ہے جیسے کہ سیسٹم انیلیسیس اور ڈیزائن سے بھی سوال یہاں پہ آتے ہیں اس میں آپ کو ڈیٹا فلو انیلیسیس جیسے ہو گیا ڈیٹا ڈکسنری ہو گیا ڈیٹیسن آب پروٹو ٹائپ ہو گیا ڈیٹا نیٹورک سے کمپیوٹر آؤٹپوٹ آئنے سا پروپریسنٹیشن ہو گئے ڈیٹا نیٹ انٹرنیٹ سکور سسٹم انوارمنٹ دیکھیں جو بی ٹیک والے ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں چیزوں کو پڑے ہوتے لیکن ڈیپلوما والے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑے ہوتے تو ڈیپلوما والوں کو تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ تھوڑا سا کیا اچھے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ ہم سمجھتے ہیں آپ اس لبس دیکھ کے تھوڑا سا مطلب کنفیوز کیا ہے اتنا براڈ سے لبس ہے ڈر گئے ہوں گے لیکن ڈر اسی میں کم آتی ہے تو آر آر بھی آپ کی آنے والی ہے تیاری کرتے رہی ہے ٹھیک ہے سوفٹوئر انجینئرنگ کی بات کرنے تو اس میں سوفٹوئر پروسس کیا ہوتا ہے ڈیزائن کیا ہوتا ہے سوفٹوئر ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے پوزک منیزمنٹ کیا ہوتا ہے ٹیسٹ نیٹور کیا ہوتا ہے ایرر ٹریکنگ کیا ہوتی ہے مطلب یہ سب کچھ ہے آپ کا دیکھا چاہے گا ہے نا چلیے بات کر لیتے ہیں ہاں پہ الیکٹرونکس اور الائٹ انجینئرنگ اس میں دیکھ سیلزن بیٹریز یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک ڈیوائیسز اینڈ سرکٹس ٹھیک اب دیکھیں اس میں پین جنگسن ڈائیوڈز ہو گیا ٹھیک ہے ایتھائریسٹر ہو گیا اور یہاں پہ ڈائیوڈ ڈائیوڈ ہو گیا ملٹی وائیبریٹر ہو گیا ایمپلیفائر ٹرنجسٹر ایکٹریفائر انوارٹر یوپی ایس ٹھیک ہے الیکٹرونک میں ساری چیزیں آتی ہیں ڈیجٹل ایکٹرونک سے بھی س بیٹریز لکھ اینڈ لوپ یہ ساری چیزیں ایمپلیفائر وگرہ دیکھنے کو ملے گی میکرو پروسسر اینڈ مایکرو کنٹرولر کی بھی سوال آتے ہیں جس میں کہ میکرو پروسسر کیا ہوتا ہے اس کی اس کی اسمیلی لینگوچ پروگرامنگ کیا ہوتا ہے پیریفیرلز اینڈ ایدر مایکرو پروسسر سے بھی سوال آئیں گے اور میکرو کنٹرولر سے بھی سوال آتے ہیں الیکٹرونک میزرمنٹ کی بات کرنا ہے اس میں میزرنگ سے بھی سمبندے جیسے کی پرنسپل ہے نیٹورک سے بھی سوال آتے ہیں ساتھ ساتھ کمپیٹر پروگرامنگ سے بھی سوال دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سی پلس پلس اپریٹرز ہوں سی سی پلس پلس کنٹرولرز کیا ہوتے ہیں ارے اسٹنگ ان پوائنٹرز کیا ہوتے ہیں فائل اسٹرکچر ڈیٹا اسٹرکچر ڈی بی ایمیس کیا ہوتا ہے پھر بیسک الیکٹرکل انجینئنگ سے بھی سوال آئیں جس میں ڈی سی اے سی ایکسچینج ہے ریڈار ہے فرنمنٹل سا پبلک ایڈرز سسٹم ہے ٹانس میسر لائن کریکٹریسٹکس ہے سلو رائن سیٹرلائیٹ کمپنیکیسن سہیں تو یہ آپ کی ہوگئے بھی ہے الیکٹرونک سلی بس بات کرتے ہیں ہاں پہ پرنٹنگ ٹکنالوجی ہے ٹھیک ہے تب پرنٹنگ ٹکنالوجی کا جو سلی بس ہاں پہ ہوتا ہے اس میں پرنٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں پرنٹنگ مٹیریلز کیا ہوتی ہے فلکسو اینڈ گریویور سکرین پرنٹنگ کیا ہوتی ہے پرنٹنگ فرنسنگ پروسسنگ کیا ہوتی ہے ایمیج پروسسنگ کیا ہوتی ہے ڈیزائن اینڈ ایڈورٹائزنگ اینڈ پرنٹ میڈیا کیا ہوتا ہے سیٹ فیڈ آف سیٹ مسین سے بھی سوال آئیں گے پبلسنگ اینڈ ساپس بیر سے بھی سوال دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گے ساتھ ساتھ پیپر اینڈ انک کیا ہوتا ہے اس میں بتانا ہے جس میں کیا آپ کے دیکھیں کیمیکل کیا ہوتا ہے ابھی یہ ملتا ہے منفیکچرنگ کیسی ہوتی ہے انگریڈین کیا ہوتا ہے کومنیشن کیا ہوتا ہے پروپرٹی کیا ہوتا ہے مطلب یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کلر سپریشن اینڈ منیزمنٹ کلر منیزمنٹ سے بھی سوال آتے ہیں پلیٹ میکنگ میتھرڈ سٹوپ پلیننگ اینڈ فلم اسمبلی سے بھی آتے ہیں پرنٹ مسین مینٹیننس مینٹیننس منیزمنٹ کیا ہے یہ بھی آتا ہے لوگریکیشن وغیرہ سے بھی سوال آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیجیٹل ایمائزنگ آرٹ ورک اینڈ فلم پروپریشن کہتی ہوتی ہے اس میں بھی آئے گا ویب آف سٹ پرنٹنگ انٹوڈکسن ٹو ویب آف سٹ پرنٹنگ پریس اس سے بھی سوال دیکھنے کو ملتے ہیں پرنٹر اکاونٹنگ اینڈ اسٹیومیٹنگ اس سے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے کیا ہوتی ہے سب کچھ آ جائے گا لائٹ کے اگر ہم بات کریں لائٹ سے سوال آئیں گے ہیٹ سے سوال آئیں گے ساؤنڈ سے سوال آئیں گے جیسے ہیٹ میں دیکھیں ہیٹ انرجی کیا ہوتی ہے ترنسمنسن کیا ہوتا ہے ایکسپینسن کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکوڈسن گیسز میں تیمپریچر کیا ہوتا ہے دیفرنٹ اسکیلز کے انٹمپریچر کے کلوری میٹری کیا ہے کمبسن کیا ہے کلوریفیل very specific heat gases یہ ساری چیزیں دیکھنے کو آپ کو ملتی ہیں latent heat specific heat سب کچھ ٹھیک ہے ساؤنڈ سے سوال آئیں گے اس کے مطلب پرکار کیا ہے کیسے ہوتا reflection کیا ہوتا mechanics سے بھی سوال دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے relation which means g small g and capital g law of rotation newtons law of motion momentum work power energy سب کچھ mechanics میں یہ آپ کا magnetism کی بات کریں تو magnetic movement آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے magnetic properties دیکھنے کو مل جائے گی یہ بھی آپ کا ہو گیا cma کا سلے بس ساتھ ایسا تھوڑی چیزیں اور یہاں پہ جیسے electricity and electromagnetism جس میں ohms law وغیرہ دیا ہوتا ہے modern physics کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جے جے تھومسن کی atomic models کس نے دیا ریدر فورڈ تھومسن بور موڈل مطلب جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کی discoveries کے بارے میں اور principles کے بارے میں دیکھنے کو مل جائے گا جو x y z rays ہوتی ہیں اس کے بارے میں alpha beta gamma rays کے بارے میں isotope ہو جاتا ہے atomic bomb hydrogen bomb یہ سب کچھ modern physics میں آپ کا آتا ہے electronics and communications میں اگر دیکھا جائے general diode all is all pn junction کیا ہوتا ہے transistor کیا ہوتا ہے diode semiconductor یہ سب کچھ آپ کی electronics and communication میں آتا ہے matter کی بات کریں states of matter اس میں elements ہو گئے compounds ہو گئے mixtures ہو گئے methods of separation and mixtures ہو گئے mole concept کیا ہوتا ابھی delta theory کیا ہوتی ہے eva gytero numbers کیا ہوتے ہیں آپ کی ہے نا یہ ساری چیزیں پڑھ رکھا اپنے 12 میں ہی اور chromatography ہے briserius یہاں پہ laws ہیں اور پھر chemical reactions کے اگر ہم بات کریں گے تو physical and chemical changes وائلی چیزیں آئیں گی اور کیا کہیں یہاں پہ reactions ہوتے ہیں دو chemical کو ملا کے یہ ساری چیزیں آتی ہیں acid or base کافی common سوال ہے آپ پہ acid base انسال سے سوال آئیں گے types کیا ہوتی ہے کیا effect ہوتے ہیں litmus paper pH skill سب کچھ اس میں ہوتا ہے atomic structure کے اگر ہم بات کر لیں تو electromagnetic spectrum ہو گیا atomic spectrum ہو گیا electron proton neutron سب کچھ بوہر expansion کیا ہوتا ہے d broccoli hypothesis کیا ہوتی ہے hinssenberg uncertainty principle کیا ہوتا ہے spdf orbital میں کیا ہوتی ہے huns rule کیا ہوتی ہے poly exclusion principle کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنا پڑے گا atomic structure periodic classification of elements کی وغیر ہم بات کریں تو اس میں groups and periods ہو گیا signification of atomic number ہو گیا electronic configuration ہو گیا periodic classification کی ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا means periodic table related physical chemical property number mass سب کچھ یہاں پہ دیکھنے کو آپ کو پتا کرنا پڑے گا periodic classification elements میں پھر chemical bonding سے بھی سوال بیا آتے ہیں جیسے نوبل گائے sigma bond pi bond اس کے example ionic and co and bond سے بھی سوال آتے ہیں ساتھ electronic configuration کیسے بنایا جاتا ہے hybridization کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی carbon compounds کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو organic compounds جیسے hydro carbons میں آپ کے alkines آتے ہیں alkines alkines آ جاتے ہیں aliphatic اور ہے aromatic والے جو سوال ہوتے ہیں الو trop carbons ہوتے ہیں پھر catination ہوتے ہیں isomerism ہوتے ہیں chains and branches پھر oxidation کیا ہوتا ہے nomenclature کیسے نکالتے ہیں پھر polythene کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے elements polymers کیا ہوتے ہیں pvc کیا ہوتے ہیں ساری چیزیں آپ کا carbon and its compound میں آئے گا ٹھیک آگے بڑھتا میٹلز کی بات ہوگی جس میں مینرلز اوڑ کیسے بنتا میٹلز کیسے ایک سٹریکٹ ہوتا ہے پھر ریفائننگ کیسے ہوتی میٹلز کی پھر ریفائننگ ہوگیا کروزن کیسے لگتا پروسس کیا آئی ایلوائز اور اس کے کچھ پرکار وغیرہ اور میٹلرز وغیرہ سے سوال دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ بھائی ساب پورا ڈیٹیل میں نے آپ بتا دیا کس کا ٹیکنیکل کی پوری جتنے بھی ویڈیوز ہے آپ دیکھئے ٹیکنیکل کی جتنے بھی یہاں پہ سلویس ہے سب سپہلے آپ کو بتا دیں اگر ویڈیو اچھے لگے لائک لیجیگا اور ویڈیو کو سیر کر دیجیگا نئی سب سکر کل لیجیگا ٹیکنیکل میں میں آپ کو سات سب سکر ٹوٹل ٹیکنیکل کے تھے سات سب ٹوٹ ٹوٹ سی سام روک سکتے سات ٹریڈ ویڈیو کافی دیکھ سکتے یہ سات ٹریڈ ہے جس کو میں ایک ایک کر اچھے س یہاں پہ ڈسکرائب کیا ٹیک ہے تو rrbj جیسے آپ کے الیکٹر والے ہیں الیکٹرونکس والے ہیں پرینٹنگ ٹیکنالوجی ہیں اور ساتھے ساتھ بات کریں cma والے ہیں سویل اینجیرنگ انجینیرنگ والے ہیں ساتھے ساتھ کمپیٹر سائنس انفرمیسن ٹیکنالوجی والے ہیں میکینکل انجینیرنگ والے ہیں ٹیک ہے تو سب کے سیلیبس کو میں نے اچھے سی ڈسکس کیا ایک ایک ڈیٹیل کی میں بات کی جو کی ملتا نہیں جلدی سیلیبس لوگ اوپر بتاتے چلے جاتے ہیں لیکن میں این ڈیفتھ بات کیا اس ویڈیو چاہیے تب ہی کومنٹ کریے گا ٹیلی گرام میں ڈلوا دوں گا نہیں تو آپ لوگ سکرین سوٹ لے سکتے ہیں تو ملتے سوڈیو میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ سوڈیو